بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں کہ اس سارے امریکی مراسلے کی انویسٹیگیشن ہوئی چاہیئے پہلا بازابتہ اطراف اور اس کی ویڈیو انٹرویو بقیدہ کانفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کو دکھائیں گے اس کے لئے جنہاں آپ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ شیخ رشید احمد کے ساتھ قاتل کون معاملہ بڑا گمبیر ہو گیا تھانا سیکٹریٹ میں ایف آئی آر کے لیے کافی جمع ہو گئی ہے اور شیخ رشید احمد صاحب کیا کہتی ان کو کس سے خطرہ ہے کیونکہ جس شخص کو راول پنڈی کے شخص کو جو ہے جس کو حنیف پوڑری کہتے ہیں جس کو منشیات کے کیس میں جیل میں اندر کیا گیا تھا اس کے اس کو جیسے ہی شہباز شریف نے اپنے وفاقی کابینہ میں لیا ہے اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ شیخ رشید کی وگ اتارنے کے لیے جناب پچاس ہزار پہ کا انام جو ہے وہ مقرر کیا ہے یعنی کہ ایک لحاظ سے سیاست میں تشدد کے انصر کو جو ہے وہ دھکیل دیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سولہ رکنی اطاعت چھے مائی کو یومِ حرمتِ رسول منانے جا رہا ہے یہ منفقت ہے یا کچھ اور کہ جب حرمتِ رسول کا معاملہ تھا تو یہ بخت سارے سبتو پی کے سوئے ہوتے ہیں خاموش تھے کوئی ان کا جواز نہیں تھا انہوں نے کوئی کومنٹ نہیں کیا ایون انہوں نے فرانسی سی صدر کو مبارک بات کا میسج بھیجا لیکن اس سارے معاملے میں سارے تذیرکار اس بات پر متفق ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حکومت کسی طریقے سے اپنی طرح سے نکلنے اور تحریکِ لبیک پاکستان کو سڑکوں پر لانے کیلئے کوششہ ہیں اور کیا وہ اس سادش میں آئیں گے اس کا بھی جہزہ لیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے جناب کہ اب پاکستان کی سیاست رخ کیا اختیار کرنے جاری ہے یہ تمام باتیں ہیں اس ویڈیو میں جاننے سے ملیں گے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیلکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن ملسکے یوں آپ کو اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت کو گرانے کے حوالے سے دو طرح کے موقف پاکستان میں موجود ہیں اور ایک موقف یہ ہے کہ حکومت کو گرانے کے لیے خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اہم کردار ادا کیا اور جو اتحادی جماعتیں تھی ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور دیگر ان کو کہا گیا کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں کیونکہ عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر حکومت کی یعنی کہ دی جی آئی سے معاملے پر فوج کی نہیں سنی تھی بلکہ اس نوٹیفیکشن کو لیٹ کیا تھا اور یہی وجہ بنی حکومت گرانے کی خود اتحادی جماعت کے جو اس وقت کے اتحادی تھے کاف لی کے رہنمباہ پنجاب کے سپیکر محترم دینا پرویز الہی صاحب وہ کیا فرماتے ہیں کل کا انٹریوی زرہ مزیدار انٹریوی زرہ سنی ہے گفتگو پھر آپ کو انداز ہوگا اور پھر میں آپ کو امریکی کنفیشنل سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں کہ امریکی کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا ان کا بھی روح یہی ہے جن کو آپ اوپن لی نہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ان کو آرمی جی بنا رہا ہوں کس نے کہا تھا کہ آپ یہ بات کریں یہ آپ کا نہیں ہے کام آپ کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈلے کر رہے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ میں نے کہا بین زیر نے غلطی کی تھی آپ نے ماضی کی حوالوں سے سمجھایا آپ پھر بھی نہ سمجھے اتنی تفصیل سے کون سمجھا ہے اس کے بات بس پھر اس لیے تو نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ بات کہیں تو ہے کہ جو آپ نے خود کہا کہ ساڑھے تین ساڑھ بہترین طور ساتھ لے کے چلے ہاتھ بھی رات لے کے چلے ان کی اب بھی خیر مانگ رہے ہیں میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں انفرمیشن سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ایک پودا خود لگایا ہو تو اس کا دل کرتا ہے پھلے 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 ابھی تو پھل لگنے تھے ابھی تو پھل لگنے تھے اس سے پہلے پانی دینا بند کرتی ہے ابھی تو اس کے چھاؤں میں بھی بیٹھنا تھا تو سارا کچھ یہ خرابی ہو جناب علی پرویز الہی کا بیان آپ نے سن لیا آپ پرویز الہی کی باتیں سن لی وہ کس انداز میں یعنی کہ ایک لیازہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لگائے ہوئے پودے کو پانی دینا چاہتے ہیں اس کا پھل لینا چاہتے ہیں یعنی کہ اب بھی ایک نرم گوشہ موجود ہے یہ تو ہے پاکستان میں چلنے والی ایک فضاء اور پاکستان میں پنپنے والا ایک بیانی ہے جو ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی انہوں نے یہ کیا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ امریکی کیا دیکھ رہے ہیں امریکی کیا سوچ رہے ہیں میں نے پہلے تنگ ٹینک کی ریپورٹ بھی پیش کی تھی سابق سی آئیے کا جو ایک رکن تھا اس نے تیس سال سیئی میں خدمات سہم جانتی اس کا بیان بھی آپ کو اس کا جو آرٹیکل سے وہ بھی بتایا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح حکومت کو ہٹانے کیلئے انہوں نے کردار ادا کیا لیکن لیٹسٹ ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے یو ایس نیشنل سیکیورٹی ملٹری اینلیسٹ ڈاکٹر ربی کا گرانٹ یہ کیا فرماتی ہے ساتھ اس کی اردو جو ہے ٹرانسکرپشن وہ بھی آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس حکومت کو چلتا کرنے میں کیا کردار ادا کیا یہ امریکی بہت بری کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے یہ ذرا سنیے جنابی علی آپ نے سن لیا بڑی کنفیشن سٹیٹمنٹ انہیں کہا کہ یوکرین کے معاملے پر ہم نے روکا تھا روس سے تعلقات کو ہم نے روکا تھا اور چین سے مختصر تعلقات کرنے کا کہا تھا لیکن امران خان صاحب نہیں مانے تو پھر ہمیں یہ اقدام کرنا پڑے گا کرنا پڑا اور اب ہم اس حکومت سے چاہتے ہیں کہ وہ یہ کرے روس سے پیچھے ہٹے چین سے تعلقات مختصر کرے یعنی کہ ایک لحاظ سے سی پیک کو رول بیک کرنے کی ایک بڑی سازش ہے پاکستان کو خطے میں تنہا کرنے کی ایک سازش ہے یہ آپ نے اس کو سارے معاملے کو دیکھ دی اب آتے ہیں جناب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے معاملے کی اوپر کہ حنیف عباسی جس کو شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو ایک معاملے خصوصی جو بنایا ہے وفاقی وزیر کے برابر وزیر مملکت کے برابر عہدہ دیئے اس شخص نے آتے ہی جس جس کو عہدہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ جب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پاؤں میں پڑتے ہیں اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو برہراست سیدھا گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں یہ نون لی کے بارے میں مشہور ہے پیر پگاڑا کا معروف جملہ ہے معروف جملہ ہے جس کو حقیقت ہر اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے سچ ثابت کر دکھا ہے حانیفہ باسی صاحب کو جیسے ہی یہ کلمدان ملا انہوں نے پچاس ہزار پر انام رکھتے ہیں کہ جو شیخ رشید احمد کی وگ اتارے گا اس کو پچاس ہزار پر انام دیں گے یعنی کہ ایک لحاظ سے تشہدد کو بڑھاوا دینے کی کوشش ہے جب ایک وفاقی صدا کا وزیر اس طرح کی باتیں کرے کیا جو شخص جائے گا وہ اس سے وگ اتارے گا اگر وہ اس نے سر اتار دیا تو پھر نوازشری بھی تاہیات جیل بھگتے گا اور یہ ساری اس سب کے سیاست بھی وہ ختم ہو جائے گی تو برحل اس ساتھ تک خود شیخ رشید احمد صاحب بھی پہلے اس طرح کی مترازہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے اور ماشاءاللہ نیلے پہ دیلہ وہ بھی کہتے تھے کہ چلاو گراو فلان کرو آج یہ بھی ہی کام کر رہے ہیں تو یعنی کہ فرق آپ کو نظر نہیں ہے لیکن آپ جب کسی اہم حکومتی عہدے پر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو شرم لحاظ اور اپنے عہدے کا پاس رکھنا ہوتا ہے برحل اس سارے معاملے پر شیخ رشید احمد کیا موقف اپناتے ہیں انہوں نے اس تھانہ سیکیٹریٹ میں کن سات افراد کو نمزد کیا ہے کہ میرے قاتل ہیں یہ ذرا سنیے علمان اس کا بھائی یہ اور خاص طور پر یہ اجرتی قاتل اور گندہ آدمی بکواس جملے استعمال کرنے والا جس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین استعمال کرتا ہوں ساتوں آدمیوں کے خلاف میں تھانہ سیکیٹریٹ میں درخواست دیا ہوں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی لانگ مارچ کو حادثے سے دوشار کرنا چاہتے ہیں یہ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں ہم امن سے چاہتے ہیں جنابی علی آپ نے سن لیا شیخ رشید احمد کے زبانی ان ساتوں افراد کے جس کا نام نہیں لینا چاہ رہے وہ حنیف عباسی ہے جس کو سابق ایفرٹرین کے کیس میں اندر کیا گیا تھا جیل پھیجا گیا تھا اب آتے ہیں جناب پیڈی ایم کی پیڈی ایم تو نہیں کہیں حکومتی اتحاد بھاندنمتی کا کمبہ جس نے چھ مائی کو حرمت رسول کا دن جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا ہے لیکن خبردار خوشیار کیونکہ کیا یہ وہ شخص ہیں کیا یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے چند ہفتے پہلے زیادہ دیر بات نہیں کرنا دس پندرہ دن پہلے کی بات ہے گیرٹ ویلڈر نے توہین رسالت کی ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی ایک لفظ مضمتی بیان چاری نہیں کیا ہاں انہوں نے ایک کام ضرور کیا کہ شہباز شریف نے جیسے ہی اقتطاعت سنبھالا جیسے ہی فرانسیسی صدر ملاؤن میکرن دوبارہ صدر بنا تو انہوں نے مبارک بات کا پیغام دیا اور ساتھ یہ کہا اس گستاخ رسول کے بارے میں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں لانت ایسی سوچ کے اوپر کہ کیا ایک شخص جسے نے حکومتی سطح پر رسول اللہ کے خاکے بنوائے اور اس کو منانے کا اعلان کیا اور مقابلے کرائے کیا اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا کم سے کم بینگا مسلم میری غیرت تو گوارہ نہیں کرتی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس طرح کے جذبات عبارکہ تحریک لبائک کو بھی اس معاملے پر انٹری دی جائے وہ ان سے زیادہ سمجدار ہیں وہ سم نظر آ رہے ہیں اور توقع یہ کی جاری ہے کہ وہ نونلی کے اس جال میں نہیں آئیں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں حاضر خدمت ہوگی اللہ حافظ اللہ